موسیقی احمد قاسم صاحب کا ہم شکریہ آدھا کریں گے تشریف آبری کا اور خوش آمدید مولانا صاحب آپ کو کہتے ہیں ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے عمل کے بعد مدد آتی ہے حضرات آج کے دور میں یعنی دور جدید کی بات کریں تیز رفتار زندگی ہے اس دور میں ہم لوگوں کے اندر عمل کے اعتبار سے ایک طرح سے ایک سستی آگئی ہے کاہلی آگئی ہے یا پھر یوں کہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں لا پرواہ ہو گئے ہیں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ امید ل لگاتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نصرت آئے گی جبکہ دنیا کا ذابطہ دنیا کا اصول اور قائدہ یہی کہتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے یعنی ہم کچھ کریں گے تب ہی ہم پھل کی امید کر سکتے ہیں نتیجے کی امید کر سکتے ہیں مصبت نتیجے کی امید کر سکتے ہیں تو کہنا زیادہ اچھا ہوگا اور حضرت یہ بات یہاں بھی لاغو ہوتی کہ جب ہم بہتر آمال کریں گے تب ہی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی رحمت کا نصول ہوگا اور ہمارے ل یہ غیبی مدد آئے گی تو ملانا محمود احمد قاسمی صاحب سے اپنی بات کا آغاز ہم یہی سے کرتے ہیں کہ ملانا صاحب عمل کے بعد مدد آئے گی اس کی مضاحت فرمائیں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدا ومسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہذینہم سبولنا ناظرین اکرام اور آپ کے صحابے کرام کی سنت اور یعادت رہی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو بارگاہ عزدی کی طرف اللہ رب العزت کی طرف وہ لوگ متوجہ ہوتے تھے اور خاص طور سے مشدوں کا رخ کرتے تھے اللہ کی نیاز مندی اللہ کی بندگی کرتے تھے اور اپنے آپ کو اعمال کی طرف لے کر کے جاتے تھے اور اعمال پیش کرتے تھے اور اعمال پیش کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور غیبی مدد کے وہ خواہاں ہوا کرتے تھے بہت سارے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزب احضاب کا واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اللہ کے رسول کے خدمت میں تو دیکھا کہ آپ کے چہرے انور پر بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں میں بڑا متفکر ہوا بڑا پریشان ہوا واپس لوٹ کر کے اپنی اہلیہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر بھوک کے کچھ آثار دیکھے ہیں اگر گھر کے اندر کچھ موجود ہو تو میں ان کو کھانے کے لیے بلالوں ان کو دعوت دیتوں اہلیہ نے کہا کہ ہاں دو چار لوگوں کے لیے کھانا موجود ہے اگر آپ بلالائیں اللہ کے رسول کو تو میرے لیے یہ زہر قسمت ہو حضرت جابر واپس گئے اور جا کر کے اللہ کے رسول کے کان میں چپ کے سکھا کہ اللہ کے رسول گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں موجود ہیں اگر آپ تشریف لے آئیں کچھ نوش فرما لیں تو میرے لیے یہ بڑی سعجت کی بات ہوگی اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ جو چکے سے بات کہی گئی تھی اس مسئلے کو واہ کر دیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ آج جابر کی ہاں دعوت ہے سب لوگ دعوت میں شلو اب جب اللہ کے رسول پورے قافلے کو لے کر کے حضرت جابر کی ہاں پہنچے ہیں تو جب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول خود تشریف لے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ پر پورا لشکر ہے اور ایک بڑا مجمع ہے تو بڑی حیران و پریشان ہوئی اور انہوں نے عربی کے دو جملے استعمال کیے بکا و بکا یعنی کہ تمہارا ستیاناس ہو تمہارا برا حال ہو تم نے یہ کیا کیا گھر میں صرف چار لوگوں کی کھانے کے لیے موجود ہے یہاں پورا مجمع آ گیا تو حضرت جابر نے کہا کہ ہم نے صرف اللہ کے رسول سے یہ کہا تھا کہ آپ کی دعوت ہے اور دو چار لوگوں کو آپ نے ساتھ میں لے آئیں آخر وہ بھی صحابیہ تھی جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے خود اعلان کیا ہے تو پھر انہوں نے اس مسئلے کو اللہ کے رسول کے ذات پر چھوڑ دیا جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا ہے تو میں اب اس میں بے فکر ہو گئی اللہ ضرور کوئی انہوں کو انتظام کرے گا انشاءاللہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اہلیہ سے بولو کہ جو دیکچی چڑھائی ہوئی ہے اس دیکچی کو چولے سے نہ اتاریں بلکہ وہاں سے نکال کے وہ کھلاتی رہیں وہ نکال کے کھلاتی رہیں ایک بہت بڑا مجمع جو غزو احضاب میں شریک ہونے والا تھا سب ایکے بعد دیگرے کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے اور چار آدمیوں کا کھانا سب لوگوں کو کافی ہو گیا اب اس واقعے میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو اس غزو احضاب والوں کو غیب سے کھانا فراہم کر دیتا نازل کر دیتا جبیل امین آجاتے دسرخان آجاتا اور کھانا تیار ہو جاتا لیکن یہاں ایک عمل کروایا ہے اللہ رب العزت نے کی دیکھچی چڑھی ہوئی ہے کھانا پکایا گیا ہے اور ایک عمل ظاہر کیا گیا ہے پس عمل کے اندر اللہ رب العزت نے برکت ڈالی ہے تو جو موجزات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تائید غیبی ہیں وہ بھی اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان کو یہ حرکت کرتا ہے نتیجہ یہ عمل کرتا ہے جی بے شک اگر کاوش آپ کرتے ہیں کہتے ہیں نا مسلسل کاوشوں سے ہی بنا کرتی ہیں تقدیریں جو تھک کر ہار جاتے ہیں وہ منزل پا نہیں سکتے تو کاوشیں ہمیں کرنی چاہیے حرکت ہمیں کرنی چاہیے جستجو ہمیں کرنی چاہیے اور اللہ سے پھر مدد کی امید کرنا چاہیے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پر ہمیں یقین کرنا بھی چاہیے لیکن مرانا صاحب اگر انسان بدعملی کا شکار ہے گناہ کرتا ہے تو اس کے مزر نتائج کیا مرتب ہوں گے انسان کے اوپر یہ ایک سوال ہے قرآن شریف کے ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ خشکی اور تری میں جو فساد رونما ہوا ہے یہ ہمارے بدعملیوں کی بنیاد پر انسان اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اچھے ثمرات مرتب ہوتے ہیں ماحولیات کے اعتبار سے سماج کے اعتبار سے معاشرے کے اعتبار سے اور ایسے ہی آخرت کے اعتبار سے لیکن انسان اگر کوئی برا عمل کرتا ہے خوبصی باطن کا شکار ہے بدعملی کا شکار ہے تو اس کے اثرات ماحول پر بھی پڑتے ہیں گردو پیش بھی پڑتے ہیں اور پڑوسیوں پر بھی پڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو احوال مرتب ہوں گے آخرت میں اور اللہ کا عذاب ہوگا اللہ کی پکڑ ہوگی اللہ کی گرفت ہوگی وہ تو ہوگی ہوگی تو آپ دیکھ رہے دنیا کے اندر جو فساد ہے جو بگاڑ ہے جو فتنہ ہے یہ تمام کے تمام ہمارے بدعملیوں کی بنیاد پر ہیں یعنی معاشرے پر اثر پڑے گا اس کا ہی لازمی طور پر پڑے گا اگر اس نے گناہ کیا ہے بدعمال کیے ہیں کوئی بھی برا کام کرتے ہیں اس کا اثر سب سے پہلے تو آپ کی اپنی شخصیت پر پڑتا ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں پر پڑتا ہے آپ کے اطراف میں آپ کے حباب میں اس کا اثر پڑتا ہے اس کے بعد مکمل معاشرے پر اس کا کہیں نہ کہیں اثر مرتب ہوتا ہے آپ نے یہ بات وجہ فرمائی تو یہ تو دنیاوی اس کے اثرات ہوئے آخرت میں کیا اس کو گناہ پڑے گا اس کو کیا سزا بھکتنے پڑ سکتی ہیں کیا نتائج ہوں گے ایک شعر ہے مشلیاں پانی میں ذرہ خاک میں برگو شجر مشلیاں پانی میں ذرہ خاک میں برگو شجر نیک عالیم کو دعا دیتے ہیں ہر شاموش سہر تو کوئی بھی اچھا عمل ہے اس اچھے عمل کے اثرات چاہے وہ سمندر ہو چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو چاہے شجر احجار ہوں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ایسے ہی بدعملی ہے تو بدعملی کی بنیاد پر بھی احوال اور تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں رہی بات آخرت کی تو کوئی بدعملی اگر آپ کرتے ہیں تو اس بدعملی کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے عذاب میں اپنی گرفت میں اپنی پکڑ میں لے گا قرآن شریف کے ایک آیت ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو عذاب دے کے کیا فائدہ ملے گا اگر آپ اللہ کا شکر عذاب کر لو اور اللہ پر ایمان لے یعنی کہ نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں اپنے بندوں کو عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا عفو کرنے والا درگزر کرنے والا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب دس گناہ ملتا ہے لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دس گناہ گناہ نہیں ملتا بلکہ صرف ایک ہی اس کو گناہ ملتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور ایسے ہی اللہ ربو الیزت کو اس پر یہ بھی فضل ہوتا ہے کہ ہمارے جو دونوں کندھوں پر جو فرشتے ہیں یعنی جب اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے بعد دائیں کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اس نیکی کو نوٹ کر لیتا ہے لیکن جب کوئی گناہ آپ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد بائیں کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے فورا نوٹ نہیں کرتا ہے بلکہ یہ تابع ہے یہ پوچھتا ہے اس فرشتے سے کہ بھائی اس کو نوٹ کروں کہ نوٹ نہ کروں تو یہ کہتا ہے کہ بی بی رکجہ ہو سکتا ہے یہ بند خدا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے نظامت کیاسو بہا لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے لیکن جب دیکھتا ہے کہ ہاں یہ معافی نہیں مانگتا ہے تو وہ استغفار نہیں کرتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے فرشتہ ہاں بھائی اب تم نوٹ کر لو تو اللہ رب العزت اتنا فضل و کرم کرنے والا ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی نظامت کیاسو نہ بہائے تو وہ استغفار نہ کہے تو لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی عذاب اپنی گرفت میں لے میں شک اللہ غفور و رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے ہماری کتنی کتاہیوں کو درگزر کر دیا کرتے ہیں لیکن دور حاضر کے اگر بات کرے تو ہم بہت ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہیں نہ کئی مضبوط ہو گئے ہیں پتھر دل ہو گئے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں ہم بدعامال کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا اتنے بے حصہ ہو گئے ہیں کہ یہ بدعامل ہے یا نہیں ہے غیبت ہم کر دیتے ہیں کسی کا برا ہم چاہ لیتے ہیں کسی کے بیمانی ہم کر لیتے ہیں امانت میں خیانت کر لیتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں مالانا صاحب جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم ایک برا عمل کر رہے ہیں تو یہ بے حصی کیسے دور ہو دیکھیں بے حصی تو بہت ہی خطرناک چیز ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا بہت ہی خطرناک چیز ہے غلطی کو غلطی نہ سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی غلطی ہے یہ اور جب یہ مزاج کسی کا انسان کا پیدا ہو جائے اور جب یہ طبیعت میں آ جائے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہم نے کوئی غلطی کی نہیں اور ہم سے کوئی غلطی کا صدور ہوا ہی نہیں تو پھر یاد رکھیں اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے یہ طبیعت پیدا ہو جائے پھر ایسے آدمی کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ توبہ کی توفیق اسی آدمی کو ملے گی توبہ وہی کرے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا جو حساس ہوگا جو غلطی کو غلطی سمجھے گا جب آپ نے غلطی کو غلطی سمجھا ہی نہیں ہے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے آپ نے عملِ بد کو عملِ بد سمجھا ہی نہیں ہے پھر آپ توبہ کہاں سے کریں گے تو یہ چیزیں اگر آپ کے طبیعت میں آ جائیں پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی صداح کرنے والا آپ کی صدار کرنے والا کوئی نہیں ہے پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل پہ مہر لگا دیا ہے اور آپ کے دل بلکل سیاہ اور کالا ہو گیا ہے پھر ہدایت وہاں آس پاس سے بھی ہو کے نہیں گزرے گی اللہ محفوظ رکھے ہمیں حساس ہونا چاہیے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اپنے اندر خامیاں تلاش کرنے کی آپ کی اپنی نظر ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ خامی ہو سکتی ہے یا ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے یا ہم سے یہ گناہ مرتب ہو رہا ہے تب ہی توبہ کی گنجائش رہتی ہے اللہ پاک ہمیں اتنا ہمیں حس دے کہ ہمیں ان اچھی اور برائی جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت ویدا ہو مانا صاحب اب ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ نیک عمال کیا ہیں اور بد عمال کیا ہیں دیکھیں نیک عمال میں سے اولا جو اللہ کے فرائز ہیں اللہ کے فرائز ہیں وہ نیک عمال میں سے نماز ہے روزہ ہے حج ہے سکات ہے یہ تمام کی تمام حقوق اللہ میں آتے ہیں ایسے حقوق العباد میں سے ہیں ماباپ ہیں بھائی بہن ہیں عیسیٰ قربہ ہیں ماباپ ہیں ان کی خدمت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا ان کے اکرام کرنا ان کی تعظیم کرنا یہ بھی عبادات میں سے اچھے عمال میں سے ہیں ایسے ہی جھوٹ کا نہ بولنا غیبت کا نہ کرنا سود کو اپنی لئے حلال نہ سمجھنا یہ تمام کے تمام عمال ایسے ہیں جو اچھے عمال میں سے ہیں اس کے برخلاف اگر آپ ماباپ کی نافرمانی کرتے ہیں بھائی بہنوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں ایسے ہی اپنی بیوی کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اولاد کے اچھی تعلیم و تربیت نہیں کرتے ہیں اللہ کے حقوق کو آپ زائے کر رہے ہیں اور یہ گناہ کے کام صحیح بات ہے حقوق اللہ کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے حقوق اللہ کے کہیں نہ کہیں معافی کی گنجائش ہے لیکن حقوق العباد کے تعلق سے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اپنے بھائیوں کا اپنے بہنوں کا اپنے والدین کا اپنے معاشرے کا اپنے ہمسایہ کا ان تمام لوگوں کے حقوق کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے حقوق العباد کی فہرستو مالان صاحب بہت تغیر ہے بہت لمبی ہے ہمیں حساس ایک مرتبہ پھر ہونا پڑے گا اور تمام جو حقوق العباد ہیں ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے حقوق اللہ میں بھی ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے لیکن حقوق اللہ کی اگر بات کریں اللہ کے جو حقوق ہیں وہ کہیں نہ کہیں اللہ غفور و رحیم میں معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد کی معافی تو فرد سے ہی ہوگی بہرحال اپنی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اصلاح کیسے ہو مالان صاحب ہم کیسے حساس بنیں یہ ایک بڑا سوال آجاتا ہے اصلاح کا طریقہ یہ ہے آج ہم نے یہ تکرد رکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا رشوت نہیں لیں گے تو کام نہیں چلے گا اور ایسے ہی خیرات نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا بددیانتی نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا یہ ہم لوگوں نے ایک مزاج بنا رکھا ہے ایک طبیعت بنا رکھی ہے حالانکہ اگر ہم اپنا ڈیلی محاسبہ کر لیا کرے کہ ہم نے دن میں کتنے اچھے کام کی ہیں کتنے برے کام کی ہیں ان برے کاموں میں سے کتنے کا چھوڑنا آسان ہے اور کتنے کا چھوڑنا تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا اقدام کر لیں کوشش کر لیں اگر ہم کوشش کریں گے اقدام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ضرور تائید غیبی حاصل ہوگی ایک حدیث یادہ کی جس میں اللہ کا سول نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں فرمایا جو شخص میری طرف چل کر کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں ایک مثال کے ذریعے اس حدیث کو سمجھایا گیا ہے کہ ایک باپ ہے جب اپنی چھوٹے سے نننے مننے سے بچے کو پیارے سے بچے کو چلنا سکھاتا ہے تو اس کو دور کھڑا کر دیتا ہے اور اپنا خود دور کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلا دیتا ہے کہ بیٹا دوڑ کے آؤ دوڑ کے آؤ اب وہ بچہ جب دوڑ کر کے آئے گا تو پھر یہ باپ لپکے گا اور باپ سے وہ نزدیک ہوگا لیکن اگر وہ بچہ چلے گا ہی نہیں اور ڈرے گا چلنے سے گرنے سے تو ظاہر سے بات ہے باپ سے دور رہے گا ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف جب ہم چلیں گے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ لپک کر کے ہم کو اپنی گود میں لے لے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے غزب سے اللہ کے غصے سے اللہ کی رحمت تو کہیں زیادہ وسیع ہے کہیں زیادہ وسیع ہے پر یہ ہے کہ ہمیں چلنا تو آ جائے اللہ کی طرف بڑھنا تو آ جائے ہم یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں امید فردہ کی انظار میں ہیں کہ غیبی مدد آئے گی اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور ہم آٹومیٹک نمازی بن جائیں گے آٹومیٹک دیندار بن جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ یہ دیکھ لیں سیدنا عیسو علیہ السلام کے بارے میں کہ جب عزیز مصر نے ان کو بہلایا پسلایا ہے قرآن شریف کیا تھا بہت سارے دروازے تھے سارے دروازوں کو اس نے بند کر دیا اور ایک برے عمل کے طرف ان کو آمادہ کیا دیکھ رہے ہیں عیسو علیہ السلام کی دروازے بند ہیں سب پہ تالے لگے ہوئے ہیں لیکن کام کیا تھا ان کا کام تھا دعوڑ لگانا اور بچنے کے لئے کوشش کرنا جب انہوں نے کوشش کیا اور بچنے کے لئے دروازے کی طرف دعوڑے ہیں تو اللہ رب العزت نے صرف دروازوں کو نہیں کھولا ہے بلکہ تالوں کو کھولا ہے اور سارے دروازے واہ ہوتے چلے گئے اور باہر نکلتے گئے اور پھر عزیز مصر کی خاتون بیوی نے ان کو پیچھے سے پکڑا تھا کھنچا تھا جس سے ان کا دامن پھٹ گیا تھا تو یہاں غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوشش کی گئی اور کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو بچایا ہے اور نجات دیا ہے تو ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے دین کے لئے نکاموں کے لئے مچدوں کو آباد کرنے کے لئے اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لئے اپنے آپ سے کوئی دیندار نہیں ہو جاتا بے شک کوشش کرنے پڑتی ہے اگر یہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو انبیاء کرام جن کی خواہش ہوتی ہے کہ امت کا ہر آدمی جنتی بن جائے ایمان والا بن جائے اگر ان کے پاس میں کوئی جادو کی چھڑی ہوتی تو گھوان دیتے ہیں سب لوگ ایمان والے ہو جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا وہاں عمل ضروری ہے وہاں صرف زیارت ضروری نہیں بے شک آپ دیکھیں دنیا بھی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مسلسل ہم محنت کرتے ہیں کاوش کرتے ہیں اس سے ملتے ہیں ووک جتن کرتے ہیں ایک فنکار برسوں ایک فن کی لگن میں اپنا وقت خراب کرتا ہے بار بار ایک چیز خراب ہوتی ہے اس کو صحیح کرنے کی جس توجو لگی رہتی ہے بالاخر وہ ایک شاہ کار بنا کر نکلتا ہے تعلیم کے شعبے میں لے لیجی آپ مسلسل کوشش کرتے ہیں آپ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تکالیف اٹھاتے ہیں تب کہیں جا کر ایک بڑے افسر بن جاتے ہیں یہ دنیاوی کچھ میں نے مثالیں دی ہیں اللہ کی طرف پیش رفتی میں ہم اتنے سست اور قاہل کیوں ہو جاتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے جو غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ ہم نے اور آپ نے مادیت کو اور دنیا کو دنیا طلبی کو دنیا کی ترقی کو جاو منصب ہی کو ہرز جاو بنا رکھا ہے صحیح اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہی دنیا ہی سب کچھ ہے دنیا جتنا جمع کر لو اکٹھا کر لو دنیا کے اسواب اکٹھا کر لو دنیا کی آسائشیں اکٹھا کر لو اسی کو ہم نے اپنا منظور نظر بنایا ہوا ہے اور یہ ہماری سمالی جی کی آخری منزل ہے صحیح ہمارا تصور اور ہمارے خیالات آخرت کی طرف نہیں جاتے ہیں اور نہ آخرت کے بعد والی زندگی کی طرف جاتے ہیں اگر اس طرف جائیں تو ظاہر سے بات ہے پھر ہمارے قدم لڑکھڑائیں گے ہمارے ہاتھ کپ کپ آئیں گے اور ہمارے زبان کانپے گی کسی ایسے بدعملی کی طرف اور گناہ کی طرف جو ہم کرنے جا رہے ہیں کر رہے ہوتے ہیں صحیح بات ہے تو یہ احساس ضروری ہے اور جب تک احساس انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا اور یہ ہنر انسان کے اندر نہیں آئے گا تو میرا جہاں تک خیال ہے انسان کے اندر صدھار بہت مشکل ہے صحیح بات ہے اب دیکھیں ماہ مقدس رمضان ابھی گزرا ہے تمام مساجد آباد تھی تمام مساجد میں نمازیوں سے رونق تھی اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد خالی ہوتی چلی جا رہی ہے تو بہت مختصر میں چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں اور اللہ سے امید کریں کہ اللہ رحمت بھی کریں گے اللہ برکت بھی کریں گے اللہ غیبی مدد بھی پہنچائیں گے رمضان شریف کا مہینہ تو جو رحمت کا مہینہ تھا وہ تھا ہی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں لوگوں نے عبادات میں انہماک کیا تھا وہ انہماک کے صرف رمضان کیلئے نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اللہ رب العزت نے وہ تربیتی سیزن اور کورس جہاں کو دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا تاکہ ہم کو ٹرینڈ کر دیں اور ٹرینڈ کرنے کے بعد پھر جو آگے آنے والی زندگی ہے شوال کی زیقادے کی زلحجے کی وہ بھی اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں گزرے اور ہم نے شاید اپنے عمل سے تصور پیش کیا ہے باور کرایا ہے کہ یہ رمضان کا خدا کوئی اور تھا اور شوال کا اور زیقادے کا خدا کوئی اور ہے شاید ہم نے اپنے عمل سے یہ پیش کرنے کی کوشش کی حالانکہ ایسا نہیں ہے جس رب کو رازی کرنا تھا ہمیں رمضان میں وہی رب آج بھی موجود ہے اسی رب کو آج بھی ہمیں رازی کرنا ہے تو مسجدوں کو معمول کرنا ہے اللہ کو رازی کرنے کی ہر دم ہمیں کوشش کرنے چاہیے اللہ سے مخبت کرنے چاہیے اس کا قرب حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنے چاہیے تب ہی اللہ کی مدد بھی ہم تک موں چاہیے وانا صاحب دو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں شبنم صاحبہ ہے ہماری پہلے کالر ان سے بات کرتے ہیں حلو شبنم صاحبہ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھے جی اسلام علیکم آپ دونوں صاحب کو والیکم السلام بہن شبنم فرمائیں کیا سوال ہے جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ساڑھے چار طولہ سونات ہیں تو میں اپنے سگی بہن کو جکات دے سکتی ہوں بہن کی حیثیت بتائی بہنوں کی کیا حیثیت ہے بہن کی حیثیت یہی ہے کہ پانچ چھ بچے ہیں آنہائیت ہی گریبی میں ہیں ان کے سوہر کماتے ہیں لیکن پانچ چھ ہجار روپے ہیں ان کو پاس پروز کا بھی مدد کرتے ہیں بہت شکریہ بہن آپ کے سوال اور سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے عبدالغفار صاحب کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں عبدالغفار صاحب خیر مقتب آپ کا سوال پوچھیں السلام علیکم علیکم السلام فرمائیے ہاں سر میں عمیری اممہ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں مولانا سے اور تمام رسے داروں سے دعا کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا ایک چھردوس صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں فردوس صاحبہ کا سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں خیر مقتب آپ کو فردوس صاحبہ سوال پوچھیں فردوس صاحبہ آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال پوچھیں اور مولانا صاحب نے بتایا تھا اس کے رشتے کے لیے مگر یہ ہے کہ بہت کچھ نے پڑھ لیا مولانا صاحب نے جسے پڑھ لیا کچھ ہی تھی ٹیم ہوں کے عمر کی مطلب ہے سورہ بپرہ کی بھی کیسے پڑھائی نماز توبہ بھی پڑھ لیا جو بھی مطلب جو بھی پڑھ لیا اب یہ ہے کہ کوئی رشتہ یا کچھ یہ نہیں آباتا کوئی اگر کہتا بھی ہے ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا مولانا صاحب سے اس پر تفصیلی رہنمائی ہم حاصل کریں گے حسین صاحب کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں ہماری فول نائن پر اس وقت موجود ہیں حسین صاحب آپ کا خیر مقدم سوال پوچھئے ملیکم السلام حسین صاحب فرمائیے دل جانے حسین بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے مولانا صاحب کو بھی علیکم السلام آپ کا سلام پہنچ گیا حسین صاحب میرا یہ کہنا تھا ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے سب سے پہلے تب ہی آپ سے ہماری بات ممکن ہو پائے گی یہ میں پوچھ رہا تھا کہتے ہیں اپنے ہاں پہ مسلمانوں میں شیعہ کے نماز میں جنازے کی نماز پڑتے ہیں جنازے کی تو اس میں نکا ٹوڑ جاتا ہے نکا دوبارہ کرانا پڑتا ہے آپ کی بات ہم نوٹ کر لیتے ہیں مولانا صاحب سے پوچھیں گے بہرحال باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ جوڑتے ہیں مولانا صاحب آپ سے شبنم صاحبہ کا ہمارے پاس سوال تھا زکاة کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب نصاب وہ ہوئیں کیا نہیں ساڑھے چار تولہ انہوں نے سونی کا ذکر کی آئے اور دوسرے سوال کا حصہ ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کی مدد کرنا چاہتی ہیں دیکھ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ساڑھے سات تولہ سونا ہونا چاہیے صاحب نصاب ہونے کے لیے تو نصاب سے وہ کم ہے ممکن ہے کہ ان کے پاس میں کچھ چاندی وغیرہ ہو تو اگر کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے دونوں کو ملانے کے بعد میں اگر وہ اس کے مالیت پہنچ رہی چاندی تک انہیں ساڑھے باؤن تولہ چاندی تک تو پھر صاحب نصاب بن جاتی ہیں تو جب صاحب نصاب بن جا رہی ہے تو انہوں کا زکاة کا نکالنا یہ فرض ہو جائے گا اب رہی بات کہ بہن کو دیں یا نہ دیں تو بہن کو دے سکتی ہیں وہ اپنے ایسے ہی اپنے بھائی کو بھی دے سکتی ہیں چچا کو ماموں کو خالہ کو خالو کو ایسے ہی تائے کو ان سب کو زکاة دیا سکتا ہے جن لوگوں کو زکاة دینا منع ہے وہ اصول اور فروع میں جیسے کی ماں ہیں باپ ہیں ماں کے ذریعہ پھر نانا نانی وغیرہ ہو گئے ایسے ہی اوپر جائیں گے باپ ہیں تو باپ ہیں دادا ہیں دادی ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے ان کو زکاة نہیں دیا سکتا ہے بلکہ ان کے علاوہ زکاة دے سکتا ہے بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اس میں ڈبل سواب ہیں جی اپنے جو عزیز ہیں اور وہ اور بتلانے کی بے ضرورت نہیں کہ ہم آپ کو زکاة دے رہے ہیں اور مستحق ہیں جو قریبی مستحق ہیں پہلے حقون کا ہی بنتا ہے تو ساڑھے چار طولہ پر یہ صاحب نساب نہیں ہوتی ہیں اگر یہ نساب کو پہنچتی ہیں اپنی ساری ملکیت کے بعد تو زکاة کی شکل میں مدد کر سکتی ہیں ورنہ ویسے ہی مدد کر سکتی ہیں بہت شکریہ امید ہے بہن شب نمتہ کا اپنے سوال کا جواب پہنچ چکا ہے اب ہم عبدالقفار صاحب کی سوال کی طرف آتے ہیں انہوں نے اپنے والدہ کے دعا کے لئے درخواست کی ہے اللہ رب العزت جب ہی حالات ہیں مسائل ہیں اللہ تلاشفائی کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ اتا فرمائے آمین سمع آمین بہن فردوس نے امروحہ سے اپنی بات جو کہی ہے وہ بہت سارے ہمارے کالرز کے یہ مسئلہ ہیں رشتے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے مناسب رشتہ یا تو آتا نہیں آتا ہے تو اس میں تشواری ہو جاتی ہے رکاوٹ ہو جاتی ہے میں درخواستے کروں گا اس معاملے میں کہ رشتے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کے جو ڈیمانڈ ہیں خواہشات ہیں وہ اتنی زیادہ ہائی لیبل کی ہیں کہ اس میں کمپرومائز ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے تھوڑا سا حالات کو معاملات کی نزاکت کو دیکھ کر کے اس معاملے کو کر لینا چاہیے اور میں جو وظیفہ بتلائے کرتا ہوں اس تعلق سے اس آیت کریمہ کو آپ نوٹ کر لیں اس کو اکیس دن پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اور یا لطیفو اس کو تین سو مرتبہ اس کے ساتھ میں پڑھ لیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ العزیز کوئی معقل رشتہ جلدی آئے گا مرانا صاحب کیا کوئی رکاوٹ ہے انہوں نے ایک ذکر کیا کہ تمام جو یہاں سے مشورے جاتے ہیں جس نے بھی مشورہ دیا وہ اس پر عمل کرتی ہیں تمام انہوں نے وظیفے بھی کی ہیں تمام اقدام کی ہیں لیکن باوجود اس کے رشتے نہیں ہو پاتے ہیں تو کیا کوئی رکاوٹ ہے کوئی پریشانی لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سوچتے ہیں کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے ہم کو وہ چیز نہیں مل لیں حالانکہ دعاوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں یا تو جو چیز آپ نے مانگی ہے وہ ہی مل جاتی ہے یا تو کوئی آنے والی مصیبت اللہ ٹال دیتا ہے یا اس دعا کو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے زخیر آخرت بنا دیتا ہے تو ممکن ہے اللہ کے لئے کیا بہتری ہے اس کے اندر اور اللہ کی یہاں کیا خوبی ہے کیا مسئلہ ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آپ اپنی جستجو کو اپنے عمل کو آپ جاری رکھیں اللہ کے ذات سے مایوس نہ ہو اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو انشاءاللہ دیر آئے درست آئے انشاءاللہ تعالیٰ دو کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں میرٹ سے سبا صاحبہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں سبا صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھئے السلام والی والیکم السلام والیکم السلام مولانا سے میرا سوال تھا کہ اس ہماری مہنہ اس کے ترزید کے روزے رکھتے ہیں مولانا صاحب تو ان کا جو پہرہ روزہ تو چھوٹ گیا تاکھ نہیں کھلی تھی باقی سارے پورے رکھیں انہوں نے تو کیا وہ باد میں رکھ سکتی ہیں اور دوسرے سوال میرا یہ ہے مولانا کہ میں نے خواب میں سام دیکھے دو بار ایک تو میں نے دیکھے تھے انتیسوی شب قدر میں میں شب قدر پڑ کے لیر گئی تھی ساری واری ساتھ ایک میں نے بھی سیوا سید میں دیکھے ہیں اور تو وہ ایک بار تو میرے کپڑوں میں تھی تو بھاگ گئے مجھے کچھ نہیں کہا انہوں نے اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے دیکھے دو بار بچے ہیں ان کے سام پوکے ٹھیک ہے بہن آگئے آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں نصرے جہان سائبہ کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں خیر مقتم آپ کا بہن ہمارا سوال ہے دو سوال ہے ہمارا لڑکا ہے انیس سال کا ہوگا بہت زیادہ بھومہ کرتا ہے رات میں بہت رات رات سن کر آتا ہے کیا کرتے ہیں رات میں گھومتے ہیں رات میں گھوم کر کے آتا ہے ٹھیک ہے اور میرے سور بیمار اچھے ہیں یہ تبا کر دیجئے ہیں ٹھیک ہے بہن آپ کے بھی دونوں سوال ہمارے پاس آ گئے ہیں اور ہم اپنی بات کا آغاز یہی سے کریں گے بہن سبا کے روزوں کے تعلق سے جو سوال ہے ان کا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے عید کے بعد جو روزوں کا احتمام ہم کرتے ہیں تو کیا وہ آگے رکھ سکتی ہیں ہم بالکل رکھ سکتی ہیں وہ جیسے کہ پانچ روزے رکھے ہیں انہوں نے تو ایک روزہ کر رکھ رہے ہیں پرسو رکھ لیں تو جو وعدیں ہیں سواب کے اللہ کے رسول کے زبان سے انشاءاللہ اس سواب ملے گا ان کا دوسرا سوال خواب کے تعلق سے ہے انتیس میں شب کوئی انہوں نے خواب دیکھا تو اس میں ساپ نظر آئے گا ساپ کا جو مسئلہ ہے اگر گھر کے اندر ساپ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں اعزاء قربہ میں کوئی ایسا ہے جو آپ کی بدخواہی چاہتا ہے اگر ساپ کئی گھر سے باہر نظر آتا ہے تو پھر وہ باہر کے کوئی آدمی ہے جو آپ کے بعد خواہی چاہتا ہے تو محترمہ سے بھی درخواست یہ ہے کہ وہ سور اخلاص یعنی قلو اللہ وحد سور فلق اور سور ناس اس کو صبح شام تین تین بار پڑھ لیا کریں وہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچے پہلے چہرے سے شروع کریں جہاں تک ہاتھ پہنچے اس کو پھیر لیا کریں انشاءاللہ کسی بھی نظر آباد وغیرہ سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ نصرہ جہاں صاحبہ کے دو سوال ہیں ایک تو انیس برسکان کا بیٹا ہے اور وہ دیر رات تک گھومتے ہیں تو مانا صاحب اس میں دنیاوی اور دینی دونوں طرف سے آپ رہنمائی فرمائیں دنیاوی رہنمائی تو یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کی نگہ داشت کی جائے اور ان کی دیکھ ریک کی جائے تربیت تربیت بہت ضروری ہے بچہ کہاں جاتا ہے کس کے ساتھ میں اٹھتا ہے کس کے ساتھ میں بڑھتا ہے اس کے یار کون ہیں دوست کون ہیں یہ کیا چیزیں گھر میں لے کے آتا ہے ہم تب غور کرتے ہیں جب سر سے اوپر پانی بہنے لگتا ہے اور ظاہر سے بات ہے جب سیلاب آ گیا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ ماچس کی تیلی سے سیلاب کو نہیں روکا جا سکتا ہے ہاں جب سوراخ ہوا تھا تب ہی اگر تھوڑی سے مٹی ڈال دیتے اس پر تو نہیں روکا جا سکتا ہے ہاں جب سوراخ ہوا تھا تب ہی اگر تھوڑی سے مٹی ڈال دیتے اس پر تو روکا جا سکتا تھا لیکن جب حد سے پانی گزر جاتا ہے پھر ہم لوگ روکنے کوشش کرتے ہیں پھر بھی میں یہ درخواست یہ ہے کہ دو سو مرتبہ روزانہ یا بررو یا بررو یہ پڑھیں اور پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اپنے بیٹے کو پلائیں اور ایک عمل اور آپ نوٹ کر لیں یا شہیدو کا اپنے بیٹے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور یا شہیدو یا شہیدو اکیس مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں انشاءاللہ جو اس کی عادتیں بد ہیں گھومنا پھرنا ہے یہ انشاءاللہ اسے نجات میں اللہ راہ راست پہلائے میں بارہا یہ درخواست کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین سے اپنی بہنوں سے بلخصوص کے بچے کی شروع سے ہی اس کی بہتر تربیت بہتر تعلیم کے طرف ضرور توجہ دینی چاہیے سلطانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہے اپنے سوال کے ساتھ خیر مختنم آپ کو سلطانہ صاحبہ سوال پوچھیں اسلام علیکم دونوں کی بھی اسلام علیکم والیکم السلام بہن خیر مختنم آپ کا فرمائیں جی میرے شہر کے لیے بات کرنا تھا اور میرے بیٹے کے لیے بات کرنا تھا جی جی فرمائیں جی میرے شہر شہر کو کس چیز کی عادت ہے بہن اور بڑا بچہ بھی وہی کرتا ہے شہر کو کیا عادت ہے جی پینی کی عادت ہے نشے کیے بڑا بچہ بھی وہی کرتا ہے اللہ محفوظ رکھے بس بہت پھارے پڑتی ہوں وضاحت پڑتی ہوں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تومرا نصیب ہو جائے اکلے سال ریٹائرمنٹ ہے میرے شہر کا اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں مولانا صاحب کی رہنمائی آپ تک کونچے کی بہن تھوڑا سا انتظار کریں بہن زرینہ کا سوال اور ہم نوٹ کر لیتے ہیں ہماری فول نائن پر آ چکی ہے خیر مقتم آپ کا زرینہ صاحبہ سوال پوچھئے السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی السلام میرا یہ کہنا ہے کہ آتا صاحب درہ دیان سے میرے سوال پہلیں بلکل مکمل بات کیجئے بزنس نے جو وضائف بتائے شادی کے لیے میں بچوں کی رکھتے ہوئے وہ پس ہو جاتے ہیں اور لڑکے کا رشتہ بھی تیہ ہوا ہوا ہے اس کا آپ کو پر نومبر میں شادی گا نہیں اور میری لڑکیاں ہیں تین کم سے کم انشاءاللہ دو لڑکیوں کا ساپ ہی لڑکی کے ساتھ ہو جائے اور مولانا صاحب نے جو ابھی بتائے سے سوال یہ میں پڑھ چکی ہو اور کافی دن سے پڑھ رہیوں اس سب چیزیں اکیس دن کا بتائے میں نے اطوار سکتا ہے میں بزائے پورا کر لیا ہے اور اور بھی چیزیں پڑھتے ہیں اور ہمارے گھر کے لئے اور ہمارے گھر کے لئے سب کے لئے دعا کریں ہمارے گھر میں محبت پروش رہے کیونکہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں ہمارے دو بیٹے ہیں ٹھیک ہے بہن سوالات بہت ہو گئی لیکن ایک میں وضاحت چاہتا ہوں ایک سوال میں کچھ رشتے آ رہے ہیں جو آپ نے وضائف کیے ہیں جو آپ نے دعاوں کا احتمال کیا ہے ہم تو ہی جاتے ہیں یہ لڑکا میڈیم سائز کا کم ترم ملنے اچھا میڈا آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو خوبیاں ہمارے ذہن میں ہیں وہ تمام خوبیاں جو لڑکا یا لڑکی ہم تلاش کر رہے ہیں ان میں ہمیں نظر آ جائیں کچھ شرطیں سے لگا دیتے ہیں تو اس نظر سے بھی بہن کی رہنمائی فرمائے کہ کس طرح سے یہ رکاوٹیں دور ہوں میں ابھی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ سو فیصد اگر ہم خوبیاں تلاش کریں تو ایسا نہیں ہوتی کسی نے کسی اعتبار سے کچھ کمی رہ جاتی ہے یہ رشتوں کے اعتبار سے تو کبھی کبھی بڑی کمی رہتی ہے کبھی چھوٹی کمی رہتی ہے میرا جاندہ خیال ہے کہ اگر دس ننانوی ہنر کسی کے پاس میں ہیں اور ایک اگر اس کے اندر کمی ہے تو اس ایک کمی کو نظر انداز کر کے ننانوی ہنر کو قبول کر لینا چاہیے اور جو آپ عمل کر رہی ہیں اس کو باقی رکھیں اور ساتھ ساتھ ایک کام اور کر لیا کریں کہ جب بھی کوئی رشتہ آپ کے ہیں آئے تو اس رشتے کے تعلق سے آپ استخارہ کر لیں استخارہ کا طریقہ ہے دو رکات نماز آپ پڑھیں اور اس میں ایک دعا آتی ہے اگر یہ دعا نہ یاد ہو تو آپ دو رکات نماز استخارے کی پڑھ لیں اس نیت سے اور چپ چاپ آپ سوچاں کسی سے باچیت نہ کریں اس رشتے کے تعلق سے صبح جب آپ اٹھیں بیدار ہوں اور آپ کے دماغ میں جو بات آ رہی ہو کہ یہ رشتہ میرے لئے موضوع ہے کی نہیں ہے اگر موضوع ہے تو اس کر لیجئے موضوع نہیں ہے تو نہ کر لیجئے اس طرح صاحب استخارہ بھی کر لیں اور راہِ خدا میں کچھ خرچ بھی کر لیا کریں صدقہ وغیرہ نکال دیا کریں تو امید ہے کہ اللہ رب العزت کے ذات سے کہیں نہیں کہیں آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ بہتر رشتہ آئے گا اور اللہ کی ذات سے ناومید نہیں ہونا ہے جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم اچھے عامال کریں اللہ کیلئے اچھے اقدام کریں جو بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے اس رستے پہ ہم آگے بڑھیں جس تجو کریں کاوشے کریں اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی تمنا اپنی جائز مانگ رکھیں تو انشاءاللہ دیر سویر اللہ جب مناسے سمجھیں گے ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا یہ ایمان بھی ہمیں رکھنا چاہیے اور تھوڑا تحمل بھی رکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی بہتری کا معاملہ ہوگا ان کا ایک سوال باقی ہے لیکن اس سے پہلے دو بہنیں منتظر ہیں ہم چاہتے کہ ان کے سوالات ہم نوٹ کر لیں نرگس صاحبہ ہیں اور مسکان صاحبہ ہیں پہلے نرگس صاحبہ کا سوال ہم نوٹ کریں گے خیر مقدم آپ کا نرگس صاحبہ سوال پوچھیں والیکم السلام دونوں جیل کے اندر ہیں اچھا وہ دونوں جو دونوں لوگ ہیں وہ الگ الگ جیل میں گئے ہیں یا کسی ایک جرم کے اچھا ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا بہن مسکان کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں خیر مقدم آپ کا مسکان صاحبہ سوال پوچھئے ہم بہت گنے گار ہیں لیکن ہم کیا توبہ کرتے پھر ہماری توبہ دور جاتا ہے اللہ کا کوئی بندہ یا بندی ہماری جتنا گنے گار خطاگار نہیں ہے جتنا ہم گنے گار خطاگار ہیں آپ پلیس مولانا جیسے پوچھ ایسی دعا بتائیے ہمیں جو ہمارے ہر گناہ معاف ہو جائے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے ہماری توبہ ایسا توٹ جاتی ہے ہم کرتے پھر توٹ جاتی ہے ہمیں یہ تو یقین ہے کہ ایسا گناہ ہوں گے پر اتنا تو گناہ کوئی بندہ یا بندی اللہ کا کنائی کرتے ہیں جتنا کی ہم کرتے ہیں اللہ مہنہ آپ کو جزا دے آپ کا جذبہ بہت امدہ ہے آپ اس طرف سوچ رہی ہیں آپ نادم ہیں اپنی غلطیوں پر اپنی کوتاہیوں پر اپنے گناہوں پر مولانا صاحب بہن کی رہنمائی فرمائے اور اس انداز میں رہنمائی فرمائے کہ ہم سب کو اس سے فیض پہنچیں دیکھئے بہت قابل قدر جذبہ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی اس جذبے کی قدر کرنے کے اور اس طرح کے مزاج بنانے کی توفیق اطاف کر رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں حساس ہونا بہت ضروری ہے بہن کے اندر وہ حص ہے یہ حص اگر موجود ہے کہ واقعی ہم سے گناہ ہو رہا ہے توبہ ہماری ٹوٹ رہی ہے ختم ہو رہی تھی یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ کے طرف سے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے احسان مننا چاہیے اپنا محاسبہ کر لیں مثال کے طور پر ہم سے دن بھر کے اندر دس گناہ ہوئے بیس گناہ ہوئے تو ان بیسوں گناہوں پر ہم تجزیہ کریں کہ ان بیسوں گناہوں میں کس کا چھوڑنا زیادہ آسان ہے مثال کرتا دس گناہ ہم چھوڑ سکتے ہیں دس گناہ ایسے ہیں جس کا چھوڑنا بلکل یا فوراً مشکل کام ہے تو دس گناہوں سے بلکل توبہ کرنے کہ بھئی اللہ میری توبہ ان دس گناہوں کے ہم قریب نہیں چاہیں گے اب جو دس گناہ بچے ہوئے ہیں آگے چل کر کے اس کو بھی چھوڑنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے نفسیاتی طور پر جب آپ اس طرح سے اس کو بانٹ دیں گے اور خانوں میں تقسیم کر دیں گے تو ایک تو اللہ کی طرف سے تائید غیبی حاصل ہوگی کہ آپ ایک عمل کی طرف چل رہے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو جب اللہ کے طرف آگے بڑھیں گے تو بلکل اچھک کر کے اپنی طرف لے لے گا جیسے کہ قرآن شریف کی آیت ہے جو لوگ ہمارے راستے کی طرف چلنے کیلئے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ان کو اپنے راستے پر چلائیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اگر آپ نے نیت کر لیا ہے زائی سے بات انسانی ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے توبہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جتنی بار توبہ ٹوٹیں اتنی بار آپ توبہ کریں اللہ کے بارگاہ عالی کے اندر اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور یہ حص اور یہ طبیعہ جو آپ کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر باقی رکھے اور اس طرح کے توبہ کی توفیق ہمیں بھی آمین سمع آمین مرحب سلطانہ صاحبہ کا ایک سوال ہے ہمارے پاس شوہر نشا کرتے ہیں بیٹا بھی نشا کرنے لگا ہے کس طریقے سے یہ لطھ چھوٹے اصل میں ہے کیا کہ ہم جو اپنے گردوں پیش میں دیکھتے ہیں ایک پر بہت دنوں پہلے میرے نگاہ سے ایک سران کا واقعہ گزرا بیٹا اپنے باپ کیلئے شراب کی بوتل لے جا رہا ہے اللہ اکبر اب جو بیٹا اپنے باپ کیلئے شراب کی بوتل لے کے جا رہا ہے اس بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی جس بیٹے نے اپنے باپ کو پیتے ہوئے دیکھا ہوگا اس بیٹے کی کیا کیفیت ہوگی صحیح سے بات وہ بھی خود پیے گا آگے چل کر کے تو ماں باپ کی یہ اولین فرائز میں سے ہے کہ اپنے ماحول کو ٹھیک کریں اپنے گردوں پیش کو ٹھیک کریں بچوں کے سامنے کوئی ایسا عمل کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ان کے غلط تربیت ہو صحیح بات ہے مہترمہ سے بھی ذرا خاص تھی ہے کہ وہ دعا بھی کریں ان لوگوں کے لئے جیسے میں نے بھی ایک وظیفہ بتلایا تھا یا برر کا اور یا شہیدوں کا دو سو مرتبہ اس لفظ کو پڑیں یا برر یا برر یا برر پانی میں دم کر دیں اور اپنے بیٹے کو بھی اور شہر کو بلائیں اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ان کو اس سے نجات اتا فرمائیں اور محبت سے بھی پیش آئیں محبت سے بھی کوشش کریں ان کو چھٹانے کی بیٹے کی اور اپنے شوہر کی بھی دونوں کی زرینہ صاحبہ کا ایک سوال باقی ہے ایک تو بیٹی کے لئے امتحان میں کامیابی کے لئے وہ دعا کی درخواست کرتی ہیں دوسرا ان کی حفاظت کے لئے کیا کچھ اقدام کرنے چاہئے ہیں حسبناللہ نعم الوکیل ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیا کریں اللہ رب العزت انشاءاللہ کافی اور شافی ہوگا ہر اعتبار سے اور امتحان میں کامیابی کے لئے اعوذ باللہ بسم اللہ کافی یعین سات حامیم عین حامیم یہ اس کو ورد کریں اور کثرت کے ساتھ میں ورد کریں تو انشاءاللہ العزیز امتحانات وغیرہ انشاءاللہ ان کو کامیابی انشاءاللہ ایک سوال اور ہے گھر میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے اس کے لئے کوئی دعا جانا چاہتی ہے وہ اتحاد و اتفاق کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہاں ایثار آدمی اپنا ہے ایثار اور ترجیح وہاں اپنے مفادات کو اپنی ترجیحات کو آپ ختم کر دیں اپنی ترجیحات کو آپ آگے رکھیں گے ایثار نہیں ہوگا اس طرح سے اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا اتحاد و اتفاق کے لئے ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر توازو پیدا کرے انکساری پیدا کرے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیچ کریں اسی سے انشاءاللہ اتحاد آئے گا اور ایک چیز اور میرے ذہر میں آتی ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کر ایک دستو خان پر کھانے کا احتمام شروع کر دیں دونوں وقت ساتھ میں کھانا کھائیں اور ایک دوسری کی بات سنیں انشاءاللہ اتحاد مخبتوں میں اضافہ ہوگا ضرورت ہے کہ بہن ہی کوشش شروع کر دیں نیک کام کی نجمہ صاحبہ کا سوال ہمیں نوٹ کر رہا ہے منتظر ہیں اپنے سوال کے ساتھ خیر مخدم آپ کا نجمہ صاحبہ سلام علیکم بتائیں کیا سوال ہے بیٹی کے رشتے کے لیے بیٹی کے رشتے کے لیے ایک چھوڑکا ہے اس کے پنہائی میں ایک دن دماغ نہیں لگاتا ہے ایک دم بھول جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ دوسرا سوال ہوا بیٹے کے تاروں سے ایک خواب ہے جانور جارہ دیکھتے ہیں ہاتھی گائر ہیں خواب میں زیادہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بہن آپ کے سوالات ہم نے نوٹ کر لی ہیں ایک کالر اور ہے ہماری فون لائن پر ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں ہلو 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 جی آپ کا نام جان سکتا ہوں ہاں ہمارا نام محمد شاہ نواز ہے جی محمد شاہ نواز صاحب خیر مختم آپ کا سوال پوچھیں ہاں جی فرمائے ہماری سسٹر ہے سسٹر کا طبیعت کافی جن سے پانچ چھ سال سے خراب ہے تو ان کو بہت خانسی ہوتا ہے وہ تیز ہوگر ہے بہت سارا کرایا ہے وہ لنگز میں ایک انسیکشن لکھلا ہے انٹر تیزٹ ہے لنگز ڈیزیز بول کے کچھ ہوتا ہے جی جی ٹھیک ہے تو اس کے لیے بہت سار جو بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں ڈاکٹر آٹھ یادہ سیار کا تیزٹ لکھتا ہے پھر دوہ لکھتا ہے دوہ کچھ لگتا ہی نہیں مستقل کھانسی کا سلسلہ بنا ہوا ہے اچھا سار دوہ بتا دیں اللہ بہتری دوہ اس کے جان میں لگے ایسا ہے کہ گھر میں ابھی اکسیجن لے کر رکھنا پڑھ رہا ہے اکسیجن بارہ گھنٹا چودہ گھنٹا اکسیجن لگتا ہوں اللہ بہتری کا معامل فرائے ملہ صاحب تدابیر تو کر رہے ہیں لیکن کوئی معصر نہیں ہو رہی ہے اولا تو کوئی صدقہ وغیرہ نکال دیں ان کی جان کا صدقہ نکال دیں کتنی بڑی مقدار میں نکالنا چاہتا ہے جان کا صدقہ مطلب کوئی بکرہ وغیرہ ہے اس کو صدقہ کر دیں اس کو گوشت وغیرہ کو غربہ میں تقسیم کر دیں کسی مدرسے وغیرہ میں دیں اور اس کے ساتھ ساتھ لفظے یا اللہ ہو یا اللہ ہو اگر ان کی بہن اس کا ورد کر سکے لیٹے لیٹے یا اللہ ہو یا اللہ تو اس کو وہ ورد کرتی رہے کسرہ سے پڑھتے رہے اور ساتھ ساتھ ان کے بھائی ہیں یا ماں ہیں یا کوئی بھی ہو گھر میں روزانہ ایک مرتبہ ان کی سیرانے کھڑے ہو کر کے یا سلامو یا سلامو یا سلامو ایک سو اکتیس مرتبہ اتنے زور سے پڑھیں کہ ان کی ہمشیرہ اس کو سن سکیں تو اس طرح سے یہ عمل کریں دونوں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کچھ نہ کچھ ضرور رفاقہ ہو یہ کتنے دن تک کریں یہ عمل یہ جاری رکھیں جاری رکھیں بہت شکریہ بہن نصرہ جہاں کا ایک سوال ہے ان کی شوہر بیمار رہتے ہیں اس کے لئے کوئی دعا اگر وہ اس طرح کی بیماری ہے جو لا علاج بیماریوں میں سے ہے یا پریشان کن بیماریوں میں سے ہے تو جو ابھی عمل بتلا ہے میں نے یا اللہ کا یہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو اس کو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ رزیز ان کو شفایہ بھی ان کے رشتے ہیں وہ خاتون بھی جیل میں ہیں تو یہ رشتہ ختم ہو جائے جو ناجائز رشتہ ہے بقول ان کے تو اس کے لئے کیا اقدام کریں دیکھیں ابھی اگر وہ جیل میں ہیں تو اس کے لئے اگر قرآن شریف وہ پڑھنا جانتی ہیں تو اس کے لئے کامل یہ کریں کہ سورے جمعہ ہے اٹھائیسے سپارے کے اندر اس کو جمعہ کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اس کو تین مرتبہ پڑھ کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے شاہر کے دل کو ان کی طرف مائل کریں اور خیر کے لئے آفیت کے لئے دعا کریں اور جب وہ جیل سے باہر آجائیں ان کے پاس میں آجائیں تو یا واجدو یا واجدو ایک سو گیارہ مرتبہ ورد کر کے پڑھ کر کے یا تو کھانے میں دم کر دیں یا پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں انشاءاللہ العزیز ان کا دل ان کی طرف مائل ہو اللہ بھی ترک کرے بہن افسانہ صاحبہ ہیں اپنے سوال کے ساتھ خیر مختلف آپ کا افسانہ صاحبہ سوال پوچھئے افسانہ صاحبہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو سوال ہم تک پہنچائیے ہلو غالباً افسانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہے سلیم الدین صاحب سے بات کرتے ہیں سلیم الدین صاحب خیر مختلف آپ کا سلیم الدین بوڑا تھا جی فرمائے نیند نہیں آتی ہے ٹھیک ہے مانو صاحب نیند نہیں آتی ہے جی جی آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں سلیم الدین صاحب یا تو آپ کا نیٹورک اچھا نہیں ہے موبائز سے آپ بات کر رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ نے ٹی وی کے آواز کھول رہی ہے پرحال آپ کی بات وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچی ہے لیکن یہ ہے کہ نیند نہیں آتی یہ اتنا ہم تک پہنچا ہے دیکھیں اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ جب بستر پہ لیٹے ہیں جی تو جو نبیوی طریقہ ہے سنت طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے بدن پہ تین مرتبہ اس کو ہاتھ کو پھیر لیں اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ چھوٹا جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرتے رہے مجھے امید ہے اللہ رب العزت کے ساتھ سے اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جیس بہت ہی پرسکون نہیں دائے گی اور جلدی نہیں دائے گی انشاءاللہ امید ہے اپنے سوال کا جواب پہنچ گیا ہے ایک کولورو ہیں حسنہ صاحبہ ہیں اپنے سوال کے ساتھ حسنہ صاحبہ خیر مقتم آپ کا سوال پوچھ لیں جی صلی اللہ علیہ وسلم والیکم السلام جی بتائیں سوال کرنا میرا بیٹی بیمار ہے سلنے نہیں سکتی بولنے نہیں سکتی مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے سکتے سرس ٹھیک ہے بہت آپ آپ کا سوال ہم تک موج گیا ہے لیکن سلمہ صاحبہ کا سوال بھی ہمارے نوٹ کر لیتے ہیں بہن سلمہ بتائیں کیا سوال ہے السلام علیکم والیکم السلام خیر مقتم آپ کا سلمہ صاحبہ بھائیان مجھے سوال پوچھنا تھا کہ میری بہن ایک چھوٹی اس کا کسی رشتہ وغیرہ بھی نہیں آتا اور میرا ایک بیٹا ہے اس کا نام زیاد ہے زیاد کے میں نے پوچھنے تھے لیکن یہ خواب کی بات بتا رہی ہیں خواب میں رشتے نہیں آتے ہیں نہیں نہیں حقیقت میں حقیقت میں اچھا 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 ٹھیک ہے مارا صاحب رشتوں میں دشواری ہے بہن کے ابھی اس کے تعلق سے پیچھے بھی سوال آتا ہے اس کے جوابات دیئے گئے ہیں آپ اس آیت کریمہ کو نوٹ کر لیں قلم سے اکیس دن پڑھنا ہے اس کو اور اگر چاہیں تو اس کو کانٹینو رکھیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور یا لطیفو کو بھی اس کے ساتھ میں جھوڑ لیں تین سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ کوئی معقول لشتہ آئے گا اور ساتھ ہی میں ان کے ہاتھ سے کوئی صدقہ وغیرہ کروا دیا کریں اللہ آفیت کا و خیر کا معاملہ فرمائے بہن نجمہ کا سوال بھی ایک تو رشتے کی تعلق سے ہی ہے اور دوسرا ہے کہ یاد رکھنے کے لیے کیا دعا پڑھیں اور کس دعا کا یہ تمام کریں یاد نہیں رہتا بچوں کو اور بیٹی کے رشتے کے تعلق سے دیکھیں اگر وہ بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں تو یا قویو یا قویو ایک ورد ہے یہ گیارہ مرتبہ سیدھے ہاتھ کے پیشانی پر رکھ کر کس کو پڑھیں انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط رہے گا یہ یا قویو کا جب ورد کریں تو پیشانی پر ہاتھ رکھنا ہے یہ سر کے بیچ میں پیشانی پر یہاں پر رکھنا ہے پیشانی پر رکھنا ہے اور گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو یا زلجلالی ولی کرام اس تسبیح کو بادام کی گریپر دم کر دیں اس کو اور ایک ایک بادام صبح شام دوپار میں دے دیں انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط رہے گا اچھے رشتے کے تعلق سے یہ بھی پریشان ہے رشتوں میں رکاوٹ پریشانی جو بھی وزیفہ فتلایا ہے اس کو آپ ورد کریں اکیس دن تک تین سو تیرہ مرتبہ انشاءاللہ کوئی خیر کا معاملہ ہو انشاءاللہ ایک سوال ان کا خواب کی تعلق سے جو کہ آخری سوال ہے میرے پاس جانور نظر آتے ہیں خواب میں کس طرح اشارہ کرتے ہیں کیا تعبیر ہو سکتی ہے عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دنیا کے جھمیلوں میں دن پر پھسے رہتے ہیں اور بس ایسے ہی آئے و بستر پر لٹ گئے سو گئے حالانکہ جو طریقہ ہے وہ ہے کہ باوضو سویا جائے اور سنت طریقے سے سویا جائے اور سور فاتحہ ہے آیت الکرسی ہے چاروخلو وغیرہ پڑھ کر کے بدن پر انتم کر کے سویا جائے اور دائیں کروٹ سویا جائے اور اس طرح سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی بدخوابی وغیرہ سے آپ کو نجات ملے گی اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی جو کہ ہمارے آج کا موضوع تھا بہت بہت شکریہ ملان صاحب میری تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لئے تشریفہ آبری کے لئے بہت بہت شکریہ تو ناظرین راہ نجات میں آج کے لئے بسیتنا ہی انشاءاللہ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات اپنے میز بانہ تھر کوئی اجازت دیں آپ دیکھتے رہیں زی سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ